اسلام علیکم بیورز کیا چاہلیں ٹھیک ہے سب خیریت ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے تو جی ٹائٹل آپ نے پڑا مائی لاسٹ ویلوگ تو آپ کیا سمجھے یہ کلک بیٹ ہے نہیں ساری یہ کلک بیٹ نہیں ہے یہ اوریجنل ہے اس کی حقیقت کے اور یہ کس طرح اوریجنل ہے یہ بتانے سے پہلے چلیں آپ کو میں اپنی تھوڑی سی شورٹ سی سٹوری سناتا ہوں مائی لایف سٹوری سمجھ لیں جی تو کہاں سے شروع کریں چلیں انٹرمیڈیٹ سے کے بعد شروع کرتے ہیں اصل ٹویسٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے نا جی تو انٹرمیڈیٹ کیا میں نے اپنے شہر سے اور اس کے بعد جو ہے وہ کامرس گریجویشن کا پروگرم بنا ہمارے علاقے میں اس وقت کوئی ایسا کالج نہیں تھا نہ ہی سرکاری اور نہ ہی پرائیویٹ جو کامرس میں گریجویشن کرواتا ہو تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں لخور میں علمیشن کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو نمبر کام تھے تو ہیلی کالج میں داخلہ مل تو سکتا تھا لیکن نائٹ میں ملتا تھا تو میں نے کہا اس میں سہولت نہیں ملتی نائٹ میں جو لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں تو میں نے کہا چلیں جی پھر کسی پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں اگر ہسٹل باہر ہی کہیں رہنے ہیں تو پھر کسی پرائیویٹ اچھے سے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو میں نے پنجاب کالج کا ویزٹ کیا ہوا تھا اور مجھے وہ بہت اس وقت پسند آیا تھا کہ وہ بیسیکلی ٹرینڈ سیٹر تھے جنہوں نے اپنے سارے کلاس روم والٹو والکارپیٹڈ اور ائر کنڈیشنڈ نائنٹی سکس کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے تو اس وقت پنجاب کالج کی لاہور میں ایک ہی مین برانچ ہوتی تھی جس میں وہ بی قوم کرواتے تھے اس کے علاوہ ریواز گارڈن میں ایک برانچ تھی اس میں آئی قوم کرواتے تھے اور ایک پنجاب گروپ کا ایک لوگ آ رہی تھا یہ پنجاب گروپ جو ہے نا وہ بہتنا کوئی سمٹا ہوا گروپ تھا ایم بی اے کا شاید بھی ان کا کوئی کیمپس تھا جو ایم بی اے بھی کرواتا تھا اس وقت تو جی پھر پنجاب کالج میں انیمیشن لے لیا بی قوم میں ہمارے ہوتے ہوئی مسلم ٹاؤن والی برانچ بھی کمپلیٹ ہو گی تھی تو پارٹ ون کا بیسیکلی جو فرسٹ ٹو تھری منت تھے وہ ہم نے مین برانچ میں پڑے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے نئی برانچ میں شفٹ ہو گئے تھے پارٹ ون مسلم ٹاؤن پل کے پاس ان کی جو نئی برانچ بنی تھی اس وقت نئی بنی تھی تو پھر پارٹ ٹو میں دوبارہ مین برانچ میں آ گئے تھے چھلیں جی اللہ اللہ کر کے گریجوشن ہو گی کامرس میں اب کیا کریں جی تو پہلے تو سی اے کا پروگرام تھا تو میں نے آئی کیاپ میں جو ہے وہ پری پروفیشنسی ٹیسٹ کا دیا پی پی ٹی جس کو کہتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو انفارچنلیڈی میں نہ اس کو کلیر کر سکا تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کمپیوٹر کورسیز کچھ میں جوائن کر لیتا ہوں تو اس وقت لاہور میں ایک ہی لاکھ آلی تھا آئی سوری کمپیوٹر کالی تھا جو گورمنٹ کی زیرے سر پرستی چلتا تھا بسکلی پاکستان پٹرولیوم کی وزارت کنڈر میں وہ چلتا تھا پیٹرومین کمپیوٹر کالیج شادمان مارکیٹ میں تو وہاں میں نے جو ہے وہ ڈی سی ایس میں ایڈمیشن لے لیا ڈیپلومہ ان کمپیوٹر سائنسیز ایک سال کا وہ ڈیپلومہ تھا اس وقت اچھا جی ڈیپلومہ بھی ہو گیا تو اب ہوا کچھ یوں کہ اس کے بعد میرا ذہن تھا کہ میں نے ایم بی ای میں ایڈمیشن لے نا ہے لیکن یہاں پہ اصل پھڑا شروع ہو گیا میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جی آپ نے جوب نہیں کرنی وہ جوب کو پسند نہیں کرتے تھے ہمارا کیونکہ اپنا بزنس تھا تو وہ بزنس کو ہی پریفرنس دیتے تھے اور بیسیکلی جو ہے وہ صحیح بھی تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ لا کر لو پریکٹس چاہے کرنی ہو تو کرنا آنے تو نہ کرنا لیکن آپ لا کر لو تو میں اس بات پر آڑ گیا کہ نہیں جی میں نے ایم بی اے کرنے ہیں اب پھڑا پڑ گیا جی لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک نصیت کروں گا کہ کبھی بھی اس معاملے میں اپنے امام باپ سے پھڑا نہ کیجئے گا نقصان ultimately آپ کا ہوتا ہے کیونکہ وہ انویسٹر ہوتے ہیں آپ کے تو انویسٹرز کو نراز کرنا جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پر کلالی مارنے والی بات ہوتی ہے تو سیم اسی طرح ہی میرے ساتھ ہوا وہاں نے کہا جی آپ نے لا کرنا ہے میں نے کہا جی میں نے ایم بی اے کرنا ہے تو انہوں نے کہا جب جاب نہیں کرنی تو ایم بی اے کر کے کیا کرنا ہے میں نے کہا نی میں ایم بی اے کر کے جاب کروں گا تو وہ نہ مانے جی اس بات پہ انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے لا کرنا ہے تو ویل اینڈ گوٹ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی پھر میں گھر واپس آ جاتا ہوں لاہور سے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں اس وقت انہوں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھی آپ آجو تو بھائی صاحب بھی جذباتی عمر تھی اکیس بھائیس سال کی عمر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بڑی جشیلی عمر ہوتی ہے تو بھائی صاحب نے اپنا بسترہ بوریا بسترہ سمیٹا گھر آ گئے اپنی طرف سے والدین کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی لیکن اپنا بڑا گھر کر لیا جی خیر واپس آ گئے انہوں نے پھر بھی مجھے کہا کہ آپ لاہر میں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ لاہر میں ایڈمیشن لے لو لیکن میں نے کہا نہیں جی میں نے تو اگر کرنا ہے تو ایم بی اے کرنا ہے تو میں نے کچھ نہیں کرنا خیر اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا عمر نہیں تھی تجربہ نہیں تھا فلاپ ہو گیا پھر اپنا بزنس کیا پھر فلاپ ہو گیا دو ہزار چھے تک نائنٹی ایٹ سے لے کے دو ہزار چھے تک جو ہے وہ میں آٹھ سال میں دو تین بزنس اپنے فلاپ کر چکا تھا ان کی میربانی مجھے وہ پھر بھی سپورٹ کرتے رہے اب دو ہزار چھے میں میں نے اپنا بزنس چھوڑ دیا اور اپنے کار خانے میں آ گیا میں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا اب میں اپنے کار خانے میں آپ کے ساتھ ڈیوٹی دوں گا اپنے والد صاحب کو میں نے کہا دو ہزار دس تک میں نے جو ہے وہ اپنے کار خانے میں ڈیوٹی دی تو اس کے بعد پھر کاروبار کا وہ جو ہے نا وہ جوش چڑھا اور پھر کاروبار اپنا سٹارٹ کر دیا تو ہوا کچھ یوں کہ دو ہزار بارہ غالباً تیرہ اکتوبر تھا یا چودہ اکتوبر دو ہزار بارہ تھا تو مجھے ابو کی کال آتی ہے کہ آپ کو خان صاحب بلا رہے ہیں یہ یہاں پہ زئی اگری کمپلیکس جہاں پہ میں آزمینجر جوب کر رہا ہوں ان کے جو آنر ہیں ہمارے سی او ان کے بیٹے ہیں شویف رضا خان صاحب اور جو ہیں وہ ان کے والد ہیں احمد رضا خان صاحب تو میں یہاں پہ ان سے ملنے آیا تو یہ شویف صاحب شویف رضا خان صاحب سے میری ملاقات ہو یہ اور انہوں نے مجھے یہاں پہ جوب آفر کی تو خیر میں نے میرا نہیں ذہن تھا جوب کا اور حقیقت بات ہے کہ اس وقت تک ہمارے خاندان میں ابھی تک کسی نے کوئی ملازمت نہیں کی تھی خاص طور پہ میرے جو ہے وہ تایا چچا کے بیٹوں میں سے یا ان کے اولاد میں سے کوئی بھی ملازمت نہیں کرتا تھا سب اپنا کاروبار کرتے تھے اور میرے بھائی ابھی چھوٹے تھے وہ پاڑ رہے تھے تو لیکن بعد میں خیر مجھے والد صاحب نے کہا نہیں آپ نے لازمی وہاں پہ جانے ہے تو اس طرح اٹھارہ اکتوبر کو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ جوائننگ کی اور یہ میری گریجویشن کے بعد نائنٹی ایٹ کا میں گریجویٹ ہوا ہوں اور نائنٹی نائن تک میں نے ڈی سی ایس وغیرہ یہ وہ سارا کر لیا تھا تو اس کے بعد تقریباً مطلب چودہ سال بعد اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے چودہ سال بعد یہ میری پہلی جوب تھی تو چیزین میرا یہی تھا کہ دو تین ماہ چار ماہ تک مجھے برداشت کریں گے مجھے کیک اٹھ کر دیں گے ظاہری بات ہے میرے پاس جوب کا ایکسپیرینس نہیں تھا تو لیکن اللہ کا شکر ہوا ہمارے جو سی او شویب رضا خان صاحب انتہائی اچھے انسان انتہائی اچھے انسان میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں کام میں انتہائی سادہ اور مخلص انسان وہ دل لگ گیا جی پھر ان کے ساتھ اور پھر ٹائم کا پتہ بھی نہ چلا لیکن کچھ چھ سات ماہ پہلے جو ہے نا جی وہ اندرک والا جو جوش تھا نا جی کہ اپنا کاروبار کرنے اب عمر پیچھے کیا رہ گی ہے لیکن مرنے سے پہلے جو ہے نا جی وہ ایک تجربہ اور کرنے تو خیر میں نے اجازت چاہی شاہر رضا خان صاحب سے کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کمال میربانی سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مارچ تک آپ جو ہے نا وہ ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں اس کے بعد آپ جاں مردی چلے جائے گا تو خیر آج وہ آخری دن ہے اکتیس مارچ جو میری پہلی اور اللہ نے چاہا تو اللہ بہتر جانتا ہے رازق تو وہ ہے نا اب پتہ نہیں اس میں میرا رزق کہاں کہاں رکھا ہوا ہے کہاں کہاں لے کے جائے گا مجھے جب تک زندگی ہے لیکن جو کرنٹ سیناریو ہے اس میں یہ اکتیس مارچ دو ہزار اکیس میرا زی اگری کمپلیکس پہ لاسٹ ڈے آئی ہائی ریزائنڈ میں جوب فرام مائی جوب تو اسی لیے زی اگری کمپلیکس اس پریمسیز میں یہ میرا آخری ویلوگ ہے تو اب بتائیں کلک بیٹ تو نہیں تھا نا تھا تو سچی یار اتنا تو چلتا ہے نا یار یوٹیوب میں تو انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ اپنے بزنس پہ اب میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ میں نے بائیس تیس تاریخ سے جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا تھا اس وقت کچھ مصروفیت تھی اس وقت ہی پانچ چھے دن جو ہے وہ میں ویلوگ بھی نہیں بنا سکا تو اپنا سیٹ اپ میں نے بنانا شروع کر دیا تھا تو وہ بنیں گے یا تو پھر وہاں بنیں گے یا پھر جو ہے وہ موٹو ویلوگ بنیں گے وہ میرا ایس جے کیم کا ایک ایک ٹرنل مائک نہیں آ رہا انہوں ویٹ کر رہا ہوں میں اس کے لئے وہ جب آئے گا تو پھر اس پہ بنیں گے تو یہ تھی جی آج کے ویلوگ کی سٹوری میرا جو ہے وہ زی ایگری کمپلیکس پہ آئی لاس ڈے ہے ایز ای مینجر اور زی ایگری کمپلیکس سے اتنے پیارے پرمسیس سے یہ میرا آج آخر ویلوگ ہے دعا کیجئے گا اللہ مجھے اپنے سٹر میں کامیاب کرے آپ بھائیوں کی دعاوں کی ضرورتیں تو ملیں گے جی پھر اب اب جب ملیں گے تو پھر میں اپنے سیٹ اپ پہ ملوں گا اپنے سیٹ اپ پہ ویلوگ بناوں گا انشاءاللہ ہوکے جی اللہ حافظ بائی بائی